لیکن اب بات ذرا انتظامیہ کے کچھ اور فیصلوں کی بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وائل لائف کے حوالے سے بھی مزید اقدامات اٹھانے پر انتظامیہ کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے اور اب باقاعدہ کچھ کمیٹیاں تشکیل دے کر انتظامیہ کی طرف سے زونل ماسٹر پلان کے تحت حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے جس کے اندر جس کے مطابق کام ہوگا اور پانچ جو ماہولیاتی یا حساس زونز جن کی نشاندہی انتظامیہ نے کر لی ہے زلے سطح کی کمیٹیاں ہیں جن کے چیئرمن ڈیپٹی کمیشنر کو بنایا گیا ہے اور مطلقہ جو وائل لائف آڈن ہوں گے وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے وائل لائف میں توازون کو برقرار رکھنے کے لیے کسی طریقے سے مزید نقصان سے بچنے کے لیے اور بیلنس جو ہے وائل لائف کے اندر بنا رہے زونل ماسٹر پلان کے اندر ان تمام چیزوں کو لائے جائے گا زونل ماسٹر پلان پانچ ایکو سنزیٹیو زون جو مو کشبیر کے اندر ہے وہاں پر ماسٹر پلان بنانا ہے اور اب یہ ماسٹر پلان اب زونل لیول پر بنے گا اور سلسلے میں بیسٹک لیول کمیٹیوں کو بنا دیا گیا ہے ڈیپیٹی کمیشنر کنسرن جو ہے وہ چیئرمن رہے گا اور وائل لائف وارن کنسرن جو ہے وہ اس کے ممبر سیکرٹری رہے گا اب یہ کون سی پانچ حساس ایکو سنزیٹیو زون سے جہاں پر یہ ایکو سنزیٹیو زون جہاں پر یہ زونل ماسٹر پلان بنانے ہیں وہ جناب یہی کمیٹی جو ہے تشکیل دیکھ کر بنائے گی اس کے ساتھ ساتھ راج پرانی وائل لائف سنٹری جو انتناک کے اندر ہے ہیرپورا وائل لائف سنٹری جو شوپیاں کے اندر ہے رام نگر وائل لائف سنٹری جو جمہو کشمیر جمہو اور کشتوار کے بالائی ہائیسٹ آلٹیوٹس نیشنل پارک کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ وہ پانچ ایکو زونز ہیں جہاں پر زونل ماسٹر پلانس کو ترتیب دینے کی بات جوئے وقت کہی گئی ہے ان کمیٹیوں کے اندر جیسے آسیب نے آپ کو پہلی بتا دیا ایکو سنسٹری جو زونز کے اندر ان کو سپیسفک کر دیا گیا ہے گائیڈ لائنز کے اندر جو سنٹرل گارمنٹ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہوگا اور دسٹرک افسروں کے ساتھ مل کر یہ پلان کو ترتیب دینا ہوگا اور پھر بعد میں ایکزیکیوٹ بھی کرنا ہوگا تو یہ بہتری کی ایک قدم ہے جو زونل کمیٹیاں بنا کر یہ جو ایکو سنسٹری جو زونز بنانے ہیں ان پانچ زونوں کے اندر